اسلام علیکم Welcome to my YouTube channel میرا نام ہے چودری اس لیند آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کمیاب جوان پروگرام میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی تمام تر تفصیلات کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے کیا کیا اس میں مسائل ہیں تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تمام لنک فارم کے شیئر کرنے والا ہوں فارم آپ کو میں دوں گا فارم کا لنک میں دوں گا بینک آف پنجاب سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کس بینک سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تمام طریقہ کار بتاؤں گا فارم کا بھی ڈاؤنلوڈ لنک بھی دوں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہیں سے آپ نے سکپ نہیں کرنا لازٹ ٹائم میں نے ویڈیو اپلوڈ کری تھی بی آئی ایس پی والی بینزیر انکم سپورٹ والی اس میں بھی لوگ بہت ساری کویسٹن پوچھ رہے ہیں جیسا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے اپلائی کرنا ہے فارم کا لنک کہاں ہے فارم ہے ہی نہیں فارم کس جگہ پہ ہے حالانکہ فارم کے لنک میں موجود تھا سب کچھ لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں مر رہا تھا کیونکہ وہ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے اور اکثر میں نے دیکھا اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس کے بعد میں اس کی تمام تر تفصیلات اور بھی میں شیئر کرنے والا ہوں اس معاملے سے اس پروگرام کے بارے میں یہ نئی بہت ساری سکیم آتی ہیں گورنمنٹ کی اس کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی قسم کی ٹرکس ہیں یا ٹپس ہیں بہت ساری سافٹر کے بارے میں یا بہت ساری نالج کی جو ویڈیوز ہیں اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کے فائدے کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ فارم موجود ہے لیکن میں آپ کو شروع سے بتا جاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کمیاب جوان آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے گوگل کروم پہ یا جو بھی آپ کے بروزر موجود ہے آپ گوگل ڈاٹ کام اوپن کرلیں گوگل پہ جاکے وہاں پہ آپ نے یہ سرچ کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ سرچ کریں کمیاب جوان پروگرام اس کو آپ سرچ کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے شور ہے سب سے پہلی ویب سائٹ آ گیا ہے جو کہ SBP کی ویب سائٹ موجود ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی ویب سائٹ ہے اس کو آپ اوپن کر لیں گے اس میں تمام طرح تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی رولز اینڈ ریگولیشن بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ اس میں نہیں اپلائی کر سکتے ہیں کتنا کرزہ ملے گا یہ تمام طرح تفصیلات یہاں پر موجود ہیں جو ضروری تفصیلات ہیں وہ آپ کو میں پڑھ کے یہاں پر سمجھا جاتا ہوں اور سنا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں مرد اور عورت جن کے آئی ڈی کارڈ ان کے پاس موجود ہیں یہ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ایج انہوں نے بتائی ہے وہ بتائی ہے ٹونٹی وان ایئر سے فورٹی فائف لیکن جو لوگ آئی ٹی یا ای کامرس کے ریلیٹڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھارہ سال کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ریلیکسیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ آن لائن کام کرتے ہیں یا ای کامرس کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو لوگوں کے پاس پہلے سے کوئی پلان ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ کاروبار ہم کریں گے اس کرزے یہ کرزہ لے کر ہم کوئی کاروبار کریں گے تو انہی لوگوں کو یہ کرزے ملے گے جن لوگوں کے ذہن میں آئی نہیں ہم نے کام کیا کرنا ہے ان کو یہ کرزہ نہیں ملے گا اس کے بعد دوستو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں کرزہ کتنا ملے گا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں جو انہوں نے دو کٹیگریز اس میں رکھی ہوئی ہیں پہلی کٹیگری یہ ہے ٹائر ون اس میں دوستو ایک لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اور دوستہ انہوں نے ٹائر ٹو رکھا ہوا ہے ٹائر ٹو میں آپ جو ہے پانچ لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک آپ کرز لے سکتے ہیں جو کہ سننے میں آیا ہے کہ اب وہ ڈائی کروڑ تک انہوں نے بڑھا دیا یعنی کہ آپ اگر چاہیں تو ڈائی کروڑ تک کرز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ کو یہ تمام اس میں تفصیلات موجود ہیں چھے پرسنٹ اس پہ پر این امین کے سالہ اس پہ وہ اس میں لیں گے آپ سے پرافٹ میں تو بلکہ یہ ہی آپ سے آپ کو سگیش کروں گا کہ اگر آپ سے سودھ لے رہے ہیں تو آپ اس میں پلائی نہ کریں گے اس سودھ میں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا باقی دوستو یہ تمام تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں جو ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ آپ اس میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو نہ سمجھ جائے تو آپ کمنٹ باکس میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر نیچے آپ کو اینڈ پہ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اپلیکیشن فارم آپ کو مل جائے گا آپ یہاں سے چاہیں تو لنک سے یہاں سے کلک کر کے کر سکتے ہیں اوپن لیکن دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا یہ جو فارم یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ صرف جو اس کی فارمیٹ ہے وہ ایکسل کی فائل میں یہ اوپن ہوگا مائکرو سافت ایکسل کی فائل میں یہ اوپن ہوگا یہ مطلب اگر آپ کے بعد وہ سافٹر موجود ہے ایکسل والا پھر یہ اوپن ہوگا چاہے موبائل ہے چاہے کمپیوٹر ہے ورنہ یہ آپ سے اوپن نہیں ہوگا اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ سافٹر ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اگر آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے تو میں آن لائن ایک میں لنک آپ کو اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ چاہیں تو وہاں سے آپ ڈریکٹ وہاں سے اس میں فائل اپلوڈ کر کے اس لنک کو اوپن کر کے وہاں سے بھی آپ اس کو آن لائن اوپن کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس سافٹر کا آن لائن آپ چیک کر سکیں گے اچھا اب آپ کو دوسری بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ لنک آپ اوپن کریں گے جو فارم آئے گا فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ فارم یہ ہوگا ٹھیک ہے دوستو فارم کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے فل کرنا ہے بہت سارے لوگوں نے بینزیر انکم سپورٹ والے جو میں نے بتایا تھا آپ کو ترقہ کار فارم گیا رہا تھا لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا فارم اپلوڈ اس کو فارم کو فل کرنے کا ترقہ کار بھی ہمیں بتائیں اور یہ سارا کچھ تو کچھ ٹائم کی کمی کے باعث میں وہ نہیں کر سکا اور زیادہ لوگوں کو تو پتا چل گیا کچھ ہی تقریباً ایک پرسنل لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ جائے پھر بھی دوستو یہاں پر یہ بھی فارم تقریباً اسی طرح ہے تو آپ اس کو بھی سمجھ جائیں تو وہ بھی آپ کو بہ آسانی سمجھ آ جائے گا سرے سے پہلے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم آپ نے فل کرنے کے لیے اپنا یہ بتانے نام یہاں لکھنا ہے درخواست درخواست گزار کا نام اپلیکیشن نیم اپلیکنٹ نیم یہاں پر اس کا آپ نے نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ مرد عورت یا جو کچھ آپ کا جنڈر ہے وہ آپ لکھیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا شاندی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہاں پر جیسے آپ 37405 لکھیں گے یہ ڈیش آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ایٹومیٹک انہوں نے بلیک باکسز بنا دیئے آگے پھر آپ اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھیں گے لاس میں ایک ڈیش ہو رہا ہے انہوں نے بلیک قسم کا باکس بنا دیئے یہاں پر آپ اپنا آخری نمبر شاندی کارڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے ڈیٹ آف ورث لکھنی ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے فادر کا یا اگر لیڈیز دے رہی ہیں تو ہزبین کا نام لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہاں پر فادر کا شاندی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے دوستو اپنی ایک تصویر یہاں پر آپ نے لگانی ہے فوٹو آپ نے یہاں پر لگانا ہے اس کے بعد آپ کی ملکیت ہے یا اس طریقے سے تو وہ آپ نے رینڈ بگرائے بھی لکھنا یہاں پر آپ نے آرزی پتہ لکھنا ہے یہاں تحصیل ڈسٹرک اس کے علاوہ آپنا جسٹرڈ نمبر آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے گار کا نمبر دینا ہے پھر اپلیکانٹ کا نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ای میل دریس اگر آپ کا موجود ہے اگر ہے اگر آپ کا ای میل دریس بنا دیں گے ٹھیک ہے اس دیکھے سے آپ یہاں پر شادی شدہ ہیں تو آپ میرید یا ان میریٹ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ یہاں پر بیرزگار ہیں یا روزگار آپ کا کن بلا ہے اگر آپ اپنا کروبار کرتے ہیں اگر آپ کوئی کام پہلے سے کر رہے ہیں کسی جاب کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ امپلائیٹ کریں گے اگر آپ خود کروبار اپنا کو کر رہے ہیں تو سیلف امپلائیٹ لکھیں گے بیرزگار ہیں تو یہاں پر ان امپلائیٹ یا بیرزگار پر ٹک کر دیں گے یہاں تب لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے قرضے کی وجہ آپ نے دینی ہے کیا وجہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ساری تفصیلات پھر بینک کا نام یہاں پہ لکھنا ہے جس بینک غیر سے آپ جو ہے نا وہ لے رہے ہیں یہ تمام تفصیلات یہاں پر آپ نے لکھنی ہیں یہاں پر دوستو آپ نے دس خط گزار کے دس خط یہاں پہ سائن کرنے ہیں آپ نے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے لیکن دوستو میں آپ کو یہی مشروع دوں گا کہ آپ اپنی قریب تین کوئی بھی بینک آف پنجاب میں چلے جائیں وہاں سے آپ ان کا اپنا فارم لے لیں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا کہ اگر آپ وہاں سے فارم لے لیں گے تو وہ آپ کو طریقہ کا بھی بہتر سمجھ آ دیں گے اور وہ فارم وہی آپ کا واپر آپ کا چل سکے گا کیونکہ ہر بنک کا اپنا فارم ہے کیونکہ یہاں پر بنک کا نام اور وہ منوگرام ان کا اٹومیٹک یہاں پر ہر فارم پر لگا ہوا جس بینک سے آپ فارم لیں گے اسی میں آپ جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن فارم ہم نے فیل کرنا ہے تو آن لائن بھی میں نے یہاں پر دیکھا ہے یہ آن لائن بھی ہے لیکن آپ میرا نہیں خیال کہ یہ اپلیکی بل ہے لیکن میرا خیال ہے یہ جب ختم ہو جائے گا یہ پروگرام اور اس کے بعد یہ اگلے سال یا اگلے سیشن میں آپ کو جب دوبارہ پیسے دیں گے تو اس کو دیکھ کے میرے خیال ہے آپ کو پہلے وہ چیک کریں گے ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو کر لیں یہاں سے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ٹائم گزر بھی جائے تو ٹھیک ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آن لائن فارم کا اپلیکیشن کا ٹھیک ہے دوستو اور اب اس کے بعد میں آپ کو بعد میں اگلا طریقہ کار بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا اگر آپ کس نے اپلائی کر دیا تو وہ کیسے چیک کر سکتا ہے کہ اس نے فارم کے لیے اپلائی کیا اور ابھی تک اس کا اس کو کرزہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں منظور ہوئی اس کا طریقہ کار میں اگلی ویڈیو میں دوں گا اس میں آپ کو طریقہ کار پتا چل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ